مشکل گھڑی میں بول نیوز سیلاب متاثرین کے ساتھ بول بنا سیلاب زدگان کی آواز بول نیوز لائے پاکستان کی سب سے بڑی ٹیلی تھون اب راول حق کے ساتھ ٹرانسمیشن کا دورانیاں ایک سے تین اور چار سے پانچ بجے تک ہے حدیقہ قیانی، نادیا حسین، حنیف راجہ، نوید بیگ، زفر عباس، سلمان احمد اور دیگر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں خصوصی نشریات کا حصہ بنے اور اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی امداد کے لیے زیادہ سے زیادہ اتیاد دیں سیلاب سے قیامت خیز تباہی نہ تھمی چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو انیس زندگیوں کے چراغ گل اینڈی ایمی کے مطابق سندھ میں مزید چھہتھر، قیبہ پختون خواہ میں اکتیس افراد جان بحق ہوئے چودہ جون سے اب تک ایک ہزار تینتی سفراد جان کی بازی ہار چکے سیلاب سے دو لاکھ ستاسی ہزار چار سو بارہ گھر مکمل تباہ چھ لاکھ باسٹھ ہزار چار سو چالیس مکانات کو جدو نقصان پہنچا ایک سو انچاس پل بہ گئے سیلاب زدہ نو شہرہ میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی نقل مکانی کرنے والوں کو واپس نہ جانے کی ہدایت چار سدہ میں پانی نیچے آنے لگا مزید ریلوں کا خدشہ سوات میں بھی سیلاب سے بدترین تباہی قائبہ پختون خواہ میں تباہی کے بعد ریل پنجاب پہنچ گئے میاں والی میں سیلاب کا خطرہ راجن پور کوٹ ادو کے مقام پر دریائے زندھ میں اونچے درجے کا سیلاب نشیبی علاقے پہلے ہی خالی کروالی گئے بلوچستان کے بیشتر ازلا میں آج موسم گرم اور مرتوب بارکان، یوب، موساخل، کلا سیف اللہ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان شمالی بلوچستان میں زمینی رابطے اب تک بہار نہ ہو سکے زیارت، توبہ، جگزی سمیت، کئی شہروں کے نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی متاثرین کے نقصانات کی تلافی اب تک نہ کی گئی سندھ میں سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار خیرپور میں کئی مقامات پر اب تک بارہ فٹ پانی متاثرین محصور، سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی متاثرین لاچار پی پی رہنماؤں کی مسئیبت زدہ لوگوں سے بے رخی منظور وسان خیرپور پہنچے مگر گاڑی سے نہ اترے عوام کے احتجاج پر گارڈز کی ہوائی فائرین متاثرین بھوک سے بلکتے رہے پولیس حالکار موبائل میں بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے سوال کرنے پر ایک پولیس حالکار نے مظاہرین پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا بدین میں سیم نالے پر مصنوعی کٹ لگانے پر ڈیپیٹی کمیشنر سے احتجاج کرنے والا دیہاتی گرفتار مقدمہ درج آرمی چیف آرسین کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے دو سو بارہ ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کر دیے پاکستان آرمی نے فلڈ ریلیف احتیاط کے لیے اکاؤنٹ قائم کر دیا پاک فوج کا سوات میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ایک سو دس افراد کو جار ہیلیکاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا کمرات میں بھی ریسکیو آپریشنز ان کے مختلف علاقوں میں بھی پاک بحریہ کی امدادی کاروائیاں کمبر شہداد کوٹ میں پاک نیوی نے محسورین کو بچا لیا میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے